بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے آج نوکری ملنے کے وظیفہ کے حوالہ سے کہ کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کی جاب جو ہے نوکری جو ہے وہ بہ آسانی جو ہے وہ لگ سکتی ہے اور جہاں بھی وہ جائے تو وہ اگلے جو ہے نوکری والے وہ اس کی جو ہے پرسنیلٹی کو اس کی ڈاکمیٹس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں تو آج کا یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ بہت زیادہ پرفیکٹ اور بہت زیادہ اثر انداز ہے اور بہت زیادہ اثر کرنے والا ہے آپ اس کو انشاء اللہ تعالی جب آپ کریں گے تو تین دنوں کے اندر اندر اس کے اثرات جو ہیں نوکری کے حوالے سے آپ کو وہ نظر آ جائیں گے اور آپ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ تو نوکری کے لیے انہوں نے اپلائے کیا ہوتا ہے اور اس میں سکسس ہونے کے لیے وہ وظیفہ جو ہوتا ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ وظیفہ جو ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے اور بات ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مطلب کہ کوئی نوکری مل نہیں رہی ہوتی اپلائے انہوں نے نہیں کیا ہوتا تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس وظیفہ سے جو ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی نوکری کے حوالے سے جاب کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے جو ہے آپ اس آسان ترین جو ہے وظیفہ ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ آسان ترین وظیفہ جو ہے یہ سورہ مدسر ہے اس کو آپ نے سات مرتبہ جو ہے ایک دن کے اندر جو ہے آپ نے پڑھنا ہے سورہ مدسر جو ہے یا ایوہ المدسر اس کو آپ نے جو ہے دن کے اندر سات مرتبہ جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فجر کے بعد یا زور کے بعد یا سر کے بعد تو یاد رکھیں کہ یہ نہ تو اس میں کوئی وقت ضروری ہے کہ فجر کے بعد آپ نے کرنا ہے یا زور کے بعد کرنا ہے یا سر کے بعد کرنا ہے اس میں وقت کی کوئی جو ہے وہ قید وغیرہ نہیں ہے اور باقی بات یہ ہے کہ اس کو صرف ایک دن میں سات مرتبہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے یعنی سات مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اب بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہی بار میں اس کو مکمل کرنا ہے یا کہ ایک دو بار پڑھ کر پھر جو ہے وقفہ درمیان میں لے لیا جائے اور پھر جو ہے یعنی فجر کے بعد دو تین مرتبہ پڑھ لی جائے اور پھر جو ہے وہ کوئی زور کے ٹائم کے اندر یا اشراق کے وقت کے اندر پڑھنا چاہ رہا ہو تو اس طریقے کے ساتھ وقفے وقفے کے ساتھ جو ہے اس سورہ مدسر کے وظیفے کو جو ہے اس طریقے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک انتہائی لا جواب اور باکمال وظیفہ ہے کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اس کو سات دن کریں انشاءاللہ تعالیٰ نوکری کے حوالے سے جتنے بھی جوب کے پرابلمز ہیں آپ کے کسی بھی قسم کے وہ اس آسان اور مجرب ترین وظیفہ کی برکس سے جو ہے آپ کے پرابلمز جو ہے آپ کے مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں گی اور آپ کی نوکری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی جگہ پر جو ہے وہ لگ جائے گی امید کی جا سکتی ہے مختصر ترین الفاظ کے اندر جو گائیڈ لائن آپ کو بتائی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو اس حوالے سے آپ لوگ کوئی اس حوالے سے کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگ کامنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ